بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں بتائیں گے آپ کو بولیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کے لئے ووٹنگ آج ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس شام ساڑھے ساتھ بجے طلب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ کو آج ووٹنگ کی یقین دہانی کرائی تھی لاہور کے نیجی ہوتل میں لیگی ارکان اور اتحادی ایم پی ایس کے دیرے پنجاب اسمبلی کا اجلاس موخر کے جانے کے بھی بازگشت ہنگام آرائی کا امکان پنجاب اسمبلی کے باہر انٹی رائٹ فورس کے دستے تائینات قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آپوزیشن رہنماؤں کو بھی بلایا گیا آپ کو سازش کے مندرجات کا پتہ تھا اس لئے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر کی مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا تحریکی ادام اعتماد مسترد ہونے کے بعد وزیراعظم نے دانش مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے الیکشن کی کال دی سحافی کو قرائے کا آدمی کہہ دیا سحافیوں کا پی ٹی آئی رہنماؤں سے معافی مانگنے کا مطالبہ فواد چودری کے خلاف شدید نارے بازی عوام ہمیشہ ملکی خودبختاری اور جمہوریت کے مضبوط ترین محافظ ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں عوام کو ملک اور جمہوریت پر سب سے بڑے حملے کا دفاع کرنا ہوگا میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے غیر ملکی طاقتوں نے ملک پر حملہ کیا عمران خان کی زیر سدارت تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیڈی کا اجلاس الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت سی ای سی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی پارلیمانی بورڈ انتخابات میں ٹکٹوں سے متعلق پالیسی بنائے گا سیاسی صورتحال کے باعث معیشت کا بھی برا حال ہونے لگا پاکستانی روپے کی قدر میں مزید تنزلی ڈالر ملکی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ کر ڈبل سنچری کی طرف گامزن انڈر بینک میں امریکی ڈالر مزید بائیس پیسے مہنگا انڈر بینک میں ڈالر کی ایک سو پچاسٹی روپے پچھون پیسے میں ٹریڈنگ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادے میں دو ڈاکو مارے گئے گولیاں لگنے سے ڈالفن پولیس اہلکار اور راہگیر زخمی ہلاک ہونے والے ڈاکوں کی لاشیں مردہ خانے جمع کرا دی گئیں ملزم اسٹریٹ کرائمز کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے حیدر آباد میں پولیس جرائم پیشہ ناصر کو قابو کرنے میں ناکام تاجر سے دن دہارے گن پوائنٹ پر اکیس لاکھ روپے نوٹ لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آنے کے باوجود پولیس ملزموں کو گرفتار نہ کر سکی سانگر میں پیٹرول پمپ پر آئیل ٹینکر میں آگ لگ گئی موٹر سائیکل سوار نے سگریٹ پھینکا تو آگ بڑک اٹھی آئیل ٹینکر ڈرائیور حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ٹینکر کو شہر سے باہر چھے کلومیٹر دور لے گیا دس ہزار لیٹر پیٹرول ختم ہونے تک ڈرائیور نے آئل ٹینکر نہ رکھا سہون شریف میں زمین کے تنازبر آٹھ بہنوں کا اکلوتا بھائی قتل لوہہقین کا لاش انڈس آئی وی پر رکھ کر احتجاج آئی جی سنسے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ دھرنے کے باعث انڈس آئی وی پر گھنٹوں ٹرافک جام رہی برطانیہ میں کرونا کی نئے قسم اومیکرون ایکس ای سامنے آگئی نیا وائرس اومیکرون کی دیگر اقسام کی نسبت تیزی سے منتقل ہوتا ہے نئے وائرس کے 637 کیسز رپورٹ برطانوی حکام کی عوام کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدای یوکرین کی فوج نے شمالی حصے کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا کیف اور چرنیہوں میں روسی فوج سخت مضاحمت کے بعد پسپا روسی افواج نے مشرقی یوکرین میں نئے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی اقوام متحدہ کے سیکرنری جنرل کا بوچہ میں حلاکتوں کی آزادہ نہ تحقیقات کا مطالبہ فرانس، اٹلی، لتوانیا اور سویڈن نے روسی سفیر نکال دیئے مقبودہ کشپیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسل نہ رکا پلوامہ میں تلاشی اور محاصلے کے دوران دو کشپیری نوجوان شہید علاقے میں کرفیو نافذ، قابض اور دہشتگرد، بھارتی فوج کی سری نگر اور کپوڑا میں بھی چھاپا مار کاروائیاں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا سورج آگ برسانے لگا، گرمی کی شدت میں اضافہ ملتان میں درجہ حرارت بیالیس اور لاہور میں چالیس ڈگری سینڈی گریڈ تک جا پہنچا محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کا امکان کراچی سمیت اندرون سندھ درجہ حرارت چوالیس ڈگری تک پہنچنے کی پیش گوئی والی وڈ اسٹار کرینہ کبور کی گاڑی نے فوٹوگرافر کچل دیا اداکارہ فلم اسٹار ملائکہ اروڑا کے گھر سے نکلیں تو صحافیوں نے گھیر لیا گھبراہت میں ڈرائیور سے کار آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی زخمی فوٹوگرافر ہسپتال منتقل اور کرکٹ کے سلطان بابر آزم آئی سی سی پلئر آف دی منت ایوارڈ کے لیے نامزد ویسٹ انڈیز کے کریگ بریتھ فیٹ اور آسٹریلیر کے کپتان پیٹ کامنز بھی فیرہز میں شامل شاندار پرفارمنس کے ساتھ بابر آزم سب پلئر سے آگے ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان جو کہ آپ بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے مطالق تو آپ کو خبر دیں کہ شہباز شریف مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نیشنل سیکیورڈیٹی کمیڈی کے اجلاس میں ہونے والی کہانی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں میں اس خط کو سامنے لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر ابھی تک پاک فوج یا ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کوئی ردعمل نہیں آیا ہے اس بارے میں بات کریں گے دفاعی تجزیہ کا جناب عبداللہ حمید گل صاحب سے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا بتائیے گا کہ اسپیکر رولنگ کیس کا معاملہ توالت پکڑتا جا رہا ہے اپوزیشن نے نیشنل سیکیورڈی کے اجلاس پر شرکت نہیں کی مگر اب اس کے میٹنگ منٹس اور خط کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں کیا قومی سلامتی سے جڑا یہ لیٹر منظر عام پر آئے گا سلام علیکم بہت شکریہ آپ پتہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس لیٹر میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جو منظر عام پر نہ آئی ہو ماہ سوائی لیٹر کے باقی مطلب جو ہے وہ تو حکومت اور ہمارے جو حضرہ ہیں سیاستان ہیں انہوں نے اس کو اتنا زیادہ دسکس کیا ہے کہ اب میرے خیال میں اس سے کوئی چیز بھگی چھپی رہنے گئی اسی طریقے سے بہت سارا جو فیک میٹیریل ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے بہتر یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے منٹس جو ہیں جیسا کہ سائنگ دو موزل سید یاستس نے بھی جو ہے وہ مانگے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے منٹس ہیں جس میں یہ غہر اتاہ ہوا ہوگا کہ بھئی کیا یہ واقعی ایک سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی وہ سامنے آ دیں گی تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر منظر عام پر لائے گئے تو بہت اچھی بات ہے عبداللہ گل صاحب یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ معاملہ بلکی قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی سے جڑا ہوا ہے ماضی میں ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں ملا کیا ایسی چیزیں منظر عام پر لانی چاہیے یا نہیں اور اس معاملے میں عدالتی فیصلے کے کیا اثرات آپ کے خیال میں مرتب ہوں گے قومی سلامتی کا معاملہ تو وہیں بات ختم ہو جاتی ہے جب ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی امریکہ یہ سازش کر رہا ہے اور پھر محافظ پاکستان جو ہیں محافظ اعلیٰ پاکستان اپنے اگلے ہی دن جو ہے وہ ایک سیمینار کے اندر ایک بہت ہائی پروفائل سیمینار دو دن کا سیمینار تھا جسے پہلے دن وزیراعظم صاحب تقریب کرتے ہیں دوسرے دن جو ہے محافظ اعلیٰ تقریب کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ امریکہ کے ساتھ کوپریشن کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اگر ایسا کوئی بات کیا ہوتا تو آپ یقین مانئے کہ محافظ اعلیٰ کی طرف سے آرمی چیف کی جانب سے وہ کبھی بھی اس قسم کا بیانیاں سامنے نہ آگا کسی وجہ سے جو اس ٹائم پر سیکیورٹی ادارے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ خاموش ہی افتیار کیے بیٹھے ہیں کیونکہ اس گند کے اندر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اس سارے عمل کے اندر عوام رل گئی ہے بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب آپ نے اپنی اقیمتی رائے سے ہمیں نوازا ناظرین نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.niatime.com احتشام الرحمن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ